لارپورا سے رامپورا کے اور جانے والی سڑک پر ان دنوں سی سی کرنے کا کام کیا جا رہا ہے لیکن چھکیداری نے کام پورا کرنے کی جلد باجی میں سڑک میں خامی چھوڑ دی ہے جس کا نتیزہ اب رہگیروں کو اٹھانا پڑ رہا ہے دراصل سڑک کے نیچے پی ایچ ایڈی کی پائپ لائن ہو کر گزر رہی ہے جس کے لیکیز ہونے کے باوزود اسے درست کرنے کی بزائے اس پر ہی روڈ بنا دیا گیا اور روڈ بننے کے پندرہ دن بعد ہی اکھڑ گیا ایسے میں اس تھانی بیاپاری چھکیدار کے ویرودھ لام بد ہو گئے ہیں اور چھکیدار کے خلاف کارواہی کی مانگ کر رہے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ پانی بھرا ہونے کے بعد بھی سڑک بنا دی گئی ہے اور اب لیکیز لائن سے لگاتار پانی بہتا رہتا ہے جس سے رہاگیروں کو خاص کر بائک سواروں کے سلپ ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے یہ روڈ ڈیمیج بھی ہو رہا اور یہ دن رات پانی پانی بہرہا ہے اس کے اندر سے بہت زیادہ اور یہ روڈ جس دن ڈالا تھا اسی دن پانی کی تعداد کم سے بھی بہت زیادہ تھی اسی میں جلد باجی میں گٹی سیمنٹ ڈال دی گئی اور یہاں آتے آتے تو قریب قریب چھینج کی گٹی ڈالی ہے جس سے روڈ تو نہ تو مجبوط بن پایا ہے نہ اس روڈ میں پکڑ ہوئی ہے اور یہ پانی کے اندر تو بلکل بھی پکڑ نہیں کرے گا اور یہ پانی اتنی سپیڈ میں نکلتا ہے رات کے سامنے کے کئی وان چالا کس سے سلپ ہوگر گر رہے ہیں جس سے گٹنا گرس تو مطلب ہو رہے ہیں جس سے روڈ بنایا ہے یہ قریب قریب 15-30 دن کے ایوریج میں بنا ہوا روڈ ہے اور جس ٹیم یہ روڈ بن رہا تھا اس ٹیم ہم نے ٹھیکے دار کو ان چیزوں سے آگت کرا دیا تھا کہ جتنی بھی پائپ لائن ہے ان کو ایک بار چیک کر لی جائے تاکہ کئی لکیس تو نہیں لیکن اس نے ہماری بات کو دیان میں نہ دیتے ہوئے اور جلد بازی کرتے ہوئے یہاں پہ گٹی سیمنٹ ڈال کر کے سو بنا دیا جس کا نتیجہ کھا میجا آج ہمیں یہ بکتنا پڑ رہا ہے کہ آنے جانے بیگوالے بیکتی روڈ پر سے گر رہے ہیں اور بڑی طرح سے گھائل ہو رہے ہیں اور آج پانی کی وجہ سے یہ روڈ واپس خود چکا ہے جو آپ دیکھ رہے ہو دکانوں کے باہر اتنی گندگی ہو رہی ہے کہ آدمی اندر نہیں چڑ پا رہا آپ نے دکانوں کے لئے